موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام میم احسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنن الذین من قبلهم فعلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الكاظبین صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات لے کر حضر ہوتے ہیں اور گزشتہ جو آپ نے پروگرم گزشتہ کل سنا ہے وہ مصائب سے کیسے نمٹیں مصیبت کیوں آتی ہے کس لی آتی ہے رحمت بن کی آتی ہے یا سزا کے طور پر یا امتحان کے طور پر آتی ہے اور مصیبت آ جائے تو اس پر کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے اور مصیبت سے پہلے کون سے کام کرنے ہیں تاکہ مصائب ہماری طرف آئیں ہی نہ یہ سب باتیں انشاءاللہ عزیز اس گفتگو میں ہم کر رہے ہیں گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے ان آیات کی سورہ الانقبوت کی آیات کی ابتدا کی تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہا ہے کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ جب وہ یہ کہہ دیں کہ ہم مومن ہیں تو پھر وہ ازمائے نہیں جائیں گے حالانکہ ہم نے اس سے پہلے تمہیں بھی ازمائے رہے ہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی ازمائے گیا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان قریب فَلَيَا لَمَنَّ اللَّهُ لَذِنَا صَدَقُوا ان قریب وہ جان لے گا کہ تم میں سے اپنے دعوے میں کون سچے ہیں دعوے ایمان میں کون کون پختہ ہے وَلَيَا لَمَنَّ الْقَاذِبِينَ اور وہ جان لے گا کہ کون کون ان دعووں کے اندر جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ نے ازمائش کو مومن کے لیے خیر خواہی کا سبب اور باعث بنایا ہے مومن بندہ مومن جیسے صحیح مسلمی کی روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عَاجَبًا لِعَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ عَمْرُهُ كُلَّهُ خَيْرِ مومن کا کام بڑائی مختلف ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے اس کے سارے کاموں کے اندر خیر ہی خیر پائی جاتی ہے مومن کا کام ان میں سے کسی ایک کو عزمائے جاتا ہے جب کسی مومن کو اور عزمائے جائے اس کی کسی حوالے سے یعنی اس کی آسانی میں عزمائے جاتا ہے عصودگی میں عزمائے جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پر راضی رہتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے وَإِنْ عَسَابَتُ زَرَّا اور اگر اسے کوئی تکلیف دے کر یعنی بعض لوگوں کو جو ہے وہ آسانیہ دے کر عزمائے جاتا ہے بعض لوگوں کو فراوانیہ دے کر عزمائے جاتا ہے اور بعض لوگوں کو تکلیف دے کر عزمائے جاتا ہے سبارہ اگر اس نے صبر کیا فَقَارَنَ خَيْرَ اللَّهُ تو اس کے لیے بہتر ہے اسی طرح سے مومن اگر اس پر مصیبت آتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے تو گناہ صاف ہوتے ہیں اور اگر اس پر مصیبت آتی ہے تکلیف اور تنگی آتی ہے پریشانی آتی ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ اور کوئی خطا بھی نہ تھی تو پھر یہ اس معاملے کو برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے مقام اس کے عجر و ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے ہم نے آپ کے سامنے مزشتہ پروگرام میں یہ حدیث بھی رکھی جو حضرت صاحب دی نبی وقاس رضی اللہ حضران کا سوال ہے کہ لوگوں کو ان کے دین کے مطابق آزمائے جاتا ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے یا سب سے زیادہ کن کو آزمائے جاتا ہے ایو ناسیہ شد بلاءن سب سے زیادہ کڑی آزمائش کن لوگوں پر اتاری جاتی ہے تو آپ نے فرما الانبیاء انبیاء پر تو انبیاء کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا پھر اس حدیث کے مطابق سمبل امسل فرامسل پھر اس کے بعد کا طبقہ پھر اس کے بعد کا طبقہ جس کی وضاحت اور جس کی تصیلات ہم آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں کر چکے ہیں حدیث میں آتا ہے یبترالعبدورا حسب دینی ہی آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمائے جاتا ہے فَإِنْ كَانَ فِي دِينِ هِسُلْبًا اِشْتَدَّبَلَاؤُهُ اگر اس کا دین مضبوط ہوتا ہے یا دین کے اندر کوئی مضبوط چیز ہوتی ہے تو پھر وہ اس پر یہ جہ آنے والی مسئبت ہے یہ اور زیادہ بڑی اور زیادہ اس کا جو سپین ہے جو اس کی جو گہرائی اور گیرائی وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے اور اگر وَإِنْ كَانَ فِي دِينِ ہی رِقَّةُن اگر اس کے دین میں کوئی کمزوری اور کمی پائی جاتی ہے ابتوریہ اگر اس کے دین کے مطابق ہی آزمائش ہوتی ہے یعنی کم ایمان والے کو آزمائے بھی کم جاتا ہے اور زیادہ ایمان والے کو آزمائے بھی زیادہ جاتا ہے تو پھر آپ نے جو آخر میں اس کے جو نتیجہ ارشاد فرمایا ہے فَمَا يَبْرَهُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِيَ جب بندہ مومن اس پر کوئی مسئبت آتی ہے اور وہ مسئبت اس پر دراز ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی آزمائش بندے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اسے اس وقت تک پھر چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑتی یا اس وقت تک اس سے الگ نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہ رہے یعنی جب تک کوئی گناہ باقی رہے گا جب تک کہ خطائیں ساری ختم ہی ہو جاتی مسئبت اس پر مسلط رہتی ہے اور یہ مسئبت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے فضل سے آتی ہے اور یہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لئے آتی ہے نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں آپ اسی طرح کی گفتگو اور دکھوں کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرما رہے تھے تو اس نے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کبھی بخار بھی نہیں آیا یعنی اس نے اپنی اپنا فخر اور اظہار کیا اپنے غرور کا تکبر کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو اٹھ جاؤ اور میری مجلس سے نکل جاؤ کیونکہ تو مومن نہیں ہو سکتا مومن تو وہ ہوتا ہے جس کو قدم قدم پر مشکلات آتی ہیں پریشانی آتی ہیں اسے برداشت کرنا پڑتا ہے اس کو غم سہنے پڑتے ہیں تمہیں کوئی تکلیف اور غم نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے لئے میرے نزدیک مومن نہیں ہو منافق ہو سکتے اس لئے میری مجلس سے نکل جاؤ اور ان آزمائشوں کے حوالے سے ان مسائب کے حوالے سے جو سب سے بڑا طبقہ جس کو سب سے زیادہ آزمائے جاتا ہے وہ اس حدیث کے مطابق جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اور آج کے پروگرام میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے دین کے مطابق انبیاء آزمائے جاتے ہیں اور ہم نے گزشتہ پروگرام میں ہم بہت پیچھے باتیں نہیں دہراتے کیونکہ آپ اس پروگرام کو جو دیکھنا چاہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے آپ یوٹیوب پہ لاہور نیوز کی طرف سے دیکھ سکتے ہیں اور روشنی کے نام سے آپ صرف کر سکتے ہیں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے آپ کے سامنے مثال رکھنا شروع کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت آزمائش آئی ہیں لیکن آپ کا خاندان آپ کے ساتھ کھڑا تھا ماں سوائے دو لوگوں کے ایک ابو سفیان بن حارس جو آپ کے چچتت بھائی ہیں یا چچا ہیں اور دوسرا ابو لہب جو آپ کا چچا ہے اور وہ آپ کے خلاف آپ کا دشمن ہے ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا فرد ایسا ہمیں دکھائی رہی دیتا جو آپ کے خاندان میں آپ کی مخالفت کر رہا ہو آپ کا خاندان آپ کے ساتھ تھا آپ کی اہلیہ آپ کا غلام آپ کے بھائی اور آپ کے آپ کا دوست یہ سواب کے ساتھ پہلے دن ہی کھڑے ہو گئے جتنا حضرت ابراہیم کو ازمائے گیا کہ اپنا حقیقی باپ وہ یہ کہتا ہے اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا میں تجھے گھر سے نکال دوں گا جلاواتن کر دوں گا اور بیٹا کتنا شاندار بیٹا ہے اور کتنے عالی حوصلہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم الاسلام کہ آپ جواباً ارشاد فرما رہے ہیں سَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْك تم پر سلامتی ہو سَأَسْتَغْفِرُ اللَّكَ رَبِّ میں پھر بھی تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا یعنی تم مجھے گھر سے نکال رہے ہو مجھے جلاواتن کر رہے ہو مجھے مجھ پر تشدد کرنا چاہتے ہو میں پھر بھی آپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کروں گا اور یہی سے بعض لوگوں نے یہ بات بھی اخص کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اپنے باپ جو مشرک ہے جو شرک کرنے والا آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو مقالمہ ہے باپ بیٹے کے درمیان تو وہ ایک کافر کے ساتھ مقالمہ اس طرح کا نہیں لگ رہا بلکہ آپ انداز محبت دیکھیں جن کو ذکر کیا قرآن نے یا عباتی یا عباتی یا عباتی یعنی اے میرے والد اے میرے باپ اے میرے ابباجی آپ یہ ما حذہ تماثیر اللہ انتم لہا اکیفون یہ کیا مورتیاں ہیں کیا بوت ہیں جن کو آپ پوچھتے رہتے ہیں تو یا عباتی یا عباتی اب یہ باپ کی تعظیم تقریم عدب اور ان کے ساتھ محبت کے ایک سلوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ انتہا تھی باوجود اس کے کہ باپ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں آپ کے خلاف بدزبانی بھی کرتا ہے اور آپ کو گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دیتا ہے اور آپ کو زد و کوب کرنے کے علانات بھی کر رہا ہے اس کو بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اور میں تمہارے لئے دعا کرتا رہوں گا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جیسے اس سے پہلے بھی آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا بڑی آزمائش تھی اور اس سے بھی بڑی آزمائش آپ سے یہ لی گئی کہ آپ کو ایک خواب دکھایا گیا آج اس خواب کا آپ نے اپنے بچے کے ساتھ ذکر کیا کہ یا بنیہ انی ارافی المنام انی ازبہوکا فنظر مازاترا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ زبا کر رہا ہوں تمہارا اس میں کیا خیال ہے فنظر مازاترا اور بیٹا بھی ایسا باکمال اپنے باپ کی مثل اتنا اتنا حوصلہ مند اتنا بعدب جیسے آپ اپنے باپ کی بہت ساری سخت باتیں سن کر اور بہت ساری تلخیاں سن کر بھی اپنے باپ کیلئے دعا کا وعدہ کرتے ہیں یہاں آپ کا بیٹا اللہ نے آپ کو یہ انعام دیا باپ کی خدمت اور باپ کو برداشت کرنے کافر باپ کو برداشت کرنے کا بدلہ اور ریوارڈ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فبشرناہ بے غلام حلیم ہم نے آپ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دی ہے جو حلم و بردباری کا مرقع ہوگا اور اس سے اس کے حلم اور اس کے تحمل اور اس کی برداشت کے برابر کوئی دنیا کا اور شخص نہیں آسکتا یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بیٹا تعالیٰ فرمایا جو حلیم و بردبار ہے تو جنابی عبرہ حیم الاسلام پر وہ بیٹا زبا کرنے کی ازمائش ہو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کمال درجے کا حوصلہ دکھایا اور کمال درجے کی برداشت کی ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں اتنے بڑے نبی ہیں کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور اس قدر آپ کو اعزاز اور اس قدر آپ کے ساتھ شفقت کا سلوک اور رحمت کا سلوک فرمایا ہے کہ اس کے بعد سارے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے جو نبی ہیں ان سب کا شجرہ نصب اور سلسلہ نصب اور تعلق اور واسطہ اور نسلی تعلق جناب ابراہیم علیہ السلام سے جا کے جڑ جاتا ہے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب امتحان دیا اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اعلان آیا قال انی جائل کرنہ سی امامہ ہم نے آپ کو لوگوں کا رہبر اور رہنمہ بنا دیا ہے تو اس پر آپ نے فوراً یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی قال و من ذریعت اللہ میری اولاد میں بھی یہ سب کچھ رکھ دے اور اللہ فرماتا ہے قال اللہ ینالو احد الظالمین ہمارا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتا یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو پر آشوب دور ہے اور مشکل دور ہے انہوں نے اس کو برداشت کیا ہے اور انہوں نے اس ان تمام مسائب پر ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو آپ سے بلکل آپ کی کوپی ہے اور آپ کو جیسے آپ اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں یا آپ اپنے باپ کی باتیں سنتے ہیں یا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں ایسا ہی آپ کو بیٹا عطا کیا ہے جس کو آپ نے خواب سنایا کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اور وہ بیٹا انہی الفاظ اور انہی پہرائے میں اور انہی جذبات کے ساتھ ہی جیسے آپ اپنے باپ کو یا ابا تی کہہ کے پکارتے ہیں یہاں اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرماتے ہیں یا ابا تفعال ایمیر ابا جی ایمیر والد محترم اے والد گرامی آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے یا ابا تفعال ما تعمر ستاجدنین شاء اللہ من السابرین آپ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہر جو امتحان ہے اس میں آپ کو کامیاب کروایا گیا اور یہ ابراہیم اسلام اس کے بعد ہم دیگر آلِ ابراہیم میں سے ہی دیکھ لیں دیگر انبیاء کو جو مسائب در پیش رہے اور اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ ساری مسئیبتیں اور دکھ اور تکلیفیں بڑی منفرد تھی نظرین اکرام ہم ذرا سی مسئیبت پر ذرا سی پریشانی پر برا بلا کہنا شروع کرتے ہیں پریشانی کے اور تنگی کے زمانے میں ہم اور زیادہ ہمارے دل بھی تنگ ہو جاتے ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرح سے انعام ہے اور رحمت ہے اس کی طرح سے کہ مسئیبت آپ کو آتی ہے جن جھوڑنے کے لیے جگانے کے لیے آپ پر آسانی لانے کے لیے آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نسل پر اگر انعام کیا احسان کیا تو انہیں عزمایا بھی اسی طرح سے ہے مثال کے طور پر اسمائیل اسلام کو بھی عزمایا ہے کہ جب ان کے گلے پر چھوڑی چل رہی ہے دونوں باب بیٹوں نے اپنے آپ کو سننڈر کر دیا پیش کر دیا اور باب اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا رہا ہے لیکن اللہ نے چھوڑی کو چلنے سے منع کر دیا روک دیا تو جنابی ابراہیم اسلام کے بعد اسی خاندان میں حضرت یاکوب علیہ السلام کی بات کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی کیسے عزمایا گیا بیٹے کے حوالے سے ہمارا بچہ اگر آج کچھ دیر اپنے سکول سے غائب ہو جائے تو ہماری جان پر بناتی ہے اور ہمیں ہمارے لئے زندگی مشکل ہو جاتی ہے تو جنابی یاکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے اور اپنے اندازے اور گمان کے مطابق اور اپنے پہچان کے مطابق یہ پہچان بھی چکے ہیں کہ میرے ان بڑے بچوں نے بڑے لڑکوں نے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا ہے اور ان کو غائب کر دیا ہے ان کو قتل کر دیا ہے یا ان کو غائب کیا ہے یا بیش ڈالہ ہے اس سراحت کے علاوہ جیسے ہی وہ آئے تھے یوسف علیہ السلام کو کی خبر لے کر رات کو روتے ہوئے شام کو روتے ہوئے عشاء کروتے ہوئے تو آ کے کہاں کہ ہم نے ہم تو دوڑ میں لگ گئے اور ہمارا بھائی جو ہے وہ ہمارے سمان کے پاس بیٹھا تھا اور اسے بھیڑیا کھا گیا جو خدشہ انہی آیات سے چند آیات پہلے حضرت یاکوب الاسلام نے ظاہر کیا تھا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں تم اپنے کام کاج میں لگ جاؤ اور اس بچے کو بھیڑیا کھا جائے یعنی بچہ جو ہے وہ کسی جنگلی درندے کا شکار ہو جائے اور تم اپنے کھیل میں لگے ہوئے تم تیر اندازی کر رہے تم جانور پکڑ رہے تم شکار کر رہے لیکن یہاں تو پلاننگ ہی حضرت یوسف الاسلام کو شکار کرنے کی اور ان پر تشدد کرنے کی تھی لہذا ایک جھوٹی سی جو ہے وہ خون لگا کے آپ کی کمیس کو وہ لے آئے جس پر حضرت یاکوب الاسلام نے جب ساری صورتیال ان سے سنی تو کہا بل سبرت لکم انفسکم امرہ یہ ہے تو کچھ نہیں حقیقت یہ وہی کہانی ہے جو تم اپنے نفس میں اپنی جہان میں بنا لائے ہو فصبر الجمیل اس کے باوجود بھی میں صبر جمیل کرتا ہوں اچھا صبر کرتا ہوں واللہ المستعان والا باتصفون اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے اس پر جو تم بنا کر لائے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی مدد مانگی جا سکتی ہے تو یہ یعقوب الاسلام کی آزمائش یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بیٹے اپنے چھوٹے بھائی کو غائب کر دیتے ہیں جو والد کی طرف سے تو حقیقی بھائی ہے اور ماں کی طرف سے وہ سوتیلہ بھائی ہے اور نفرت حسد انتقام کی جنگ اس جنگ میں انہوں نے باپ سے بیٹے کو جدا کر دی اور باپ کا غم کیوں زیادہ ہے اگر باپ کا غم تو عام بچہ ہوتا تو اس کے لئے بھی زیادہ ہوتا وہ بچہ جس نے یہ خواب سنایا ہے اے میرے اببا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو باپ نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا پھر شیطان ان کو ورغلائے گا اور ان سے ایک چال چلوائے گا اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات نہ کرنا لیکن خود ظاہر ہے فطری طور پر پہلے بھی محبت چھوٹوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے مزید بڑھ گئی جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ آنے والے وقت کا میرے بعد نبی ہوگا تو اب جناب یوسفر اسلام کے ساتھ باپ کا وجہ بدلہ ہوا اور مزید تعلق اور محبت والا رغیہ ہے اس سے چڑھ کر اس سے زد کھا کے بھائیوں نے غائب کیا اور پھر کمہ میں پھینک دیا ناظرین اے کرام کوئی دو چار دس دن یا دس مہینے نہیں گزرے چالیس سال گزر کے چالیس سال جناب یوسف علیہ السلام کا کھوج لگانے میں اور ان کی خبر آنے میں چالیس سال لگ کے طویل واقعہ ہے ہم اس طرف نہیں جاتے چالیس سال بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے اتنا لمبا امتحان سیدنا یاکوب علیہ السلام نے اللہ کے فضل الرحمت سے کامیابی کے ساتھ پاس کیا ہے اتنا طویل امتحان دیا ہے اور اس طویل امتحان میں آپ کی آنکھیں وَبِيَزَّتْ اَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَا قَزِيم آنکھیں سفید پڑ چکی ہیں رو رو کر غم تھا کہ تھمتا نہ تھا بیٹا تھا اور بیٹا بھی ایسا باکمال اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش آپ پر رکھی حضرت یوسف علیہ السلام بزاتے خود کتنی بڑی آزمائش تھے گزریں پہلے بھائیوں نے اب بھائی ہی اگر بھائیوں کے دشمن ہو جائے تو کون ان کا حسلہ بنے گا یہ آزمائش تھی بھائیوں کی طرف سے پھر کموے میں پھینک دیا گیا اندھیر تاریخ کموے میں اور وہ خوش تھے جنہوں نے ان کو نکالا کمے سے وہ کافلے والے بڑے خوش ہیں وہ آپس میں کہتے ہیں یا بشرا حاضر غلام یہ کتنی خوشی کے بات ہے یہ غلام ہے یہ لڑکا ہے یعنی انہیں تو بیٹھے بٹھائے ان کو قیمتی مطامل گیا اور خوبصورت اس قدر کہ آپ کے چہرہ انور سے نگاہ ہٹتی نہ تھی انہوں نے پکڑ کر اپنے پاس چھپا لیا اب بھائی پھر پہنچے اور اگلے دن جب پتا چلا کہ کافلے والوں نے آپ کو وہاں سے نکال کر محفوظ کر لیا ہے تو اس خیال سے بیچ ڈالا کہ کہیں یہ واپس نہ آ جائے لہٰذا انہوں نے فروخت کر دیا لکھ کر مہدہ کر کے چند ٹکے وصول کر لیا اپنے بھائی کے یہ کتنی بڑی آسمائش تھی سیدنا یوسف علیہ السلام یہاں سے عزیز مصر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں وہاں ایک اور آسمائش آپ کے سامنے موجود ہے کہ آپ کی پالنے والی جو ہے وہی آپ پر فریفتہ ہو چکی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی جب بدنامی ہوتی ہے تو وہ سارے شہر کی طاقتور عورتوں کو باس اور عورتوں کو بلا لیتی ہے اور ان کے سامنے پھل اور چھریاں رکھ لیتی ہے اور یوسف علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے سے گزرو وہ ان کے سامنے سے گزرتے ہیں یہ بھی آسمائش ہے اور اس سے پہلے جو سارے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو پیش کر کے وہ کہتے ہیں ہائی تعلق میری طرف دیکھو اور جناب یوسف علیہ السلام ماحول یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا آسمائش ہے آپ کے لیے سارا ماحول اس کے کنٹرول میں ہے آپ اس کے گھر میں ہیں آپ اس کے ماتحت ہیں آپ وہاں پر جو ہے وہ آزاد زندگی نہیں گزار رہے اور وہ آپ کی پالنے والی بھی یعنی ان کی اس نے آپ کی کفالت بھی کی ہے آپ پر انعام و اکرام بھی کیا ہے اور پھر ہر طرف اس کا حکم چلتا ہے دروازے بھی سارے بند کیے اور پھر دعوت گناہ دی ہے یہ بہت بڑی آسمائش تھی کہاں ہائی تعلق تو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جملہ قرآن میں نکل ہے قال میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اب یہ رب کی نسبت بعض لوگوں نے کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بعض نے کہا کہ وہاں چونکہ یہ رب سے مراد پالنے والا اور کفالت کرنے والا عزیز مصر اس کی طرف ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہے اور یہ خیانت میں نہیں کر سکتا پھر یہاں سے آپ کی ازمائش کا سلسل شروع ہوتا ہے مزید ازمائش کا آپ جیل میں چلے جاتے ہیں اور جیل میں بھی آپ کو جس کے بارے میں وہ جو خواب سننے والا خواب بتائی دو لوگوں نے اور جس کے بارے میں آپ کو اندازہ تھا فَلَمَّا ذَنَّ أَنَّهُ نَاجِمْ مِنْهُمَا ان کے بارے میں جن کے بارے میں خیال تھا کہ ان میں سے یہ جو ہے وہ آزادی پائے گا اس سے کہا کہ جب تو اپنے بادشاہ کو شراب پلارہ ہوگا تو میرا ذکر کرنا کہ میں مظلوم یہاں ڈال دیا گیا ہوں لہذا وہ بندہ بھول گیا اور اتنا طویل عرصہ بھولا رہا ایک وقت گزر گیا ایک مدت گزر گئی اور جب وہ اسے یاد بھی کب آیا جب بادشاہ کو خواب آتا ہے اور بادشاہ کو خواب جو ہے اس کی تعبیر کوئی بتا نہیں پاتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے ایک بندہ یاد ہے ایک آدمی یاد ہے جو خوابوں کی تعبیر بہت عالی کرتا ہے اگر اجازت دیں تو اس کو لے آؤں اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ جو ہوتا ہے اور یوسف علیہ السلام وہ اس کے سیگر اور کہانی کو کھلواتے ہیں اور اس کے حقائق لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور پھر جیل سے نکلتے ہیں ایک طویل آزمائش پھر بھائی آپ کے سامنے سائل بن کر آگے یہ بھی آزمائش تھی آتا کہ وہ آکے کہتے ہیں تصدقہ لئینا ہم پر صدقہ کر دو یہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے جب کوئی بھائی آپ کے سامنے آکے کہے کہ مجھے زکاة دے دو مجھے مجھ پر خیرات کر دو یہ بہت مشکل وقت ہے تو مشکلات سے گزرے انبیاء اسی طرح سے جنابِ ایوب علیہ السلام جنابِ یونس علیہ السلام کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو آزمائش سے مصیبت سے پریشانی سے نہ گزرا ہو جنابِ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے ہر نبی آپ دیکھیں گے کہ اس پر ہم تو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں اور ذرا ذرا سی تنگیوں پر ہم وویلہ مچاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ شکرے کرتے ہیں آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھئے کتنی آزمائش ہے پیدا ہوئے تو سمندر میں ڈال دئیے گئے وہاں سے نکالے گئے فیرون کے گھر پالے گئے اور وہاں پر کیسے کیسے ماحول سے گزرا گیا اور پھر اپنی قوم کے بارے میں دیکھا کہ قوم مظلوم ہے ان کے بچے جو ہیں ان کو ختل کر دیے جاتا ہے بیٹیوں کو باقی رکھا جاتا ہے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹولے توڑے جاتے ہیں پھر کسی کی جان بچاتے بچاتے جو ہے وہ ہاتھ لگا مکہ لگا اور وہ جو مقابل تھا وہ بندہ مر گیا اور اس کے قتل کے الزام میں یا قتل کی حوالے سے آپ کے خلاف جو ہے وہ حکومتی مشندری حرکت میں آتی ہے اور اب آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک طویل سفر کر کے مدین پہنچتے ہیں اور مدین میں پھر دس سال کی نوکری کرنا پڑتی ہیں اور دس سال کی نوکری کر کے واپس آتے ہیں قوم کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ مقالمہ مقابلہ ہوتا ہے اور آزمائش طرح اور پھر جس قوم کی آپ جنگ لڑ رہے ہیں اس قوم کی حالت دیکھیں کہ آپ نبی ہیں شرم و حیاء کے پیکر ہیں آپ ان کے سامنے ان کے مردوں کی طرح جہاں وہ گھل مل کر نہ آتے تھے یا سامنے نہ آتے تھے آپ نہیں نہ آتے جب آپ نہ آتے ہیں تو کسی پتھر کی اوٹ میں یا کسی تنہائی کی جگہ میں تو انہوں نے آپ کو کتنی عذیت دی آپ کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کی آپ کے بارے میں بیمار ہونے کا اور آپ کے بارے میں نقص زدہ ہونے کا ایک پروپیگنڈا کیا اتاکہ اللہ تعالی نے پتھر پہ آپ کے جس پر کپڑے رکھے ہوئے تھے اس کو ہی چلا دیا اور موسیٰ الاسلام قوم کے سامنے آئے اور قوم نے دیکھا کہ آپ کے بدن پر ایسا کوئی آزار نہیں اور آپ ہر طرح سے پاک و صاف اور بہترین صحت کے ساتھ ہیں یعنی کوئی ایسی قوم بھی ہو سکتی ہے جو اپنے ہی نبی کے خلاف جو خود نبیوں کی اولاد ہیں بنی اسرائیل اور اپنے نبی کے خلاف جو ہے وہ اس قدر پروپیگنڈا کرے اس قدر ان کی کردار کوشش کریں آپ یہ آزمائشوں سے تمام انبیاء گزریں اور ہر نبی نے اپنی آزمائش کی نسبت اپنی طرف کی ہے یعنی انبیاء نے یہ نہیں کہا جنابی یونس علیہ السلام کا ذکر اور تذکرہ بڑا شاندار ہے اس حوالے سے کہ وہ نکلے ہیں قوم کو سمجھا سمجھا کر دعوت دے دے کر بالاخر قوم سے نکل پھڑے نکل کھڑے ہوئے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اللہ کا عذاب ان پر تو آ گیا مسلط ہو گیا اور اس سے پہلے کہ وہ آسمان سے ان پر آگ برسائی جاتی یا ان کو تباہ برواد کیا جاتا وہ پوری قوم نے اللہ سے معافی مانگی اللہ ان کو معاف کر دیا یہ آیا ہوا عذاب ٹل جائے کسی پر یہ واحد قوم تھی جس سے آیا ہوا عذاب واپس گیا تو یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ مچھلے والا دیکھو وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس پر قوت طاقت نہیں رکھتے جب وہ اپنے بستی سے ناراض ہو کر نکل گیا غصے میں چلا گیا اللہ نے کیسی آزمائش میں ڈالا سمندر کے اندر سمندر کی تہہ کے اندر مچھلے کے پیٹ میں اور تاریخیوں کے اندر پہنچا دیا اور فرمایا اگر یونس ہمیں نہ پکارتے یونس ہمیں نہ آزا آواز دیتے ہم سے شکوے نہ کرتے یعنی ہم سے دعائیں نہ کرتے تو قیامت آ جاتی اور اس جیل میں ہی رہتے قیامت کے دن ہی یہاں سے نکلتے کتنی طویلہ ازمائش ہے اور جب وہ پکارے ہیں یونس علیہ السلام فنا دعفظ ظلمات اللہ الہہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین تاریخیوں سے جا کے تنہائیوں سے جا کے پکارے ہیں اور اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جب بھی کوئی مسئیبت آئے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرنا ہے یعنی جب کوئی پریشانی آئے تو یہ نہیں کہنا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ معاذ اللہ کچھ ایسا کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے بلکہ اپنے گناہ کی طرف اپنی طرف اس کی نسبت کرنا ہے کہ یہ غلطی میری ہے مجھ سے گناہ ہوا ہے جو مجھ پر یہ آزمائش اور مسئیبت آئی ہے کبھی بھی اس کی نسبت یہ تو نہیں کی جا سکتی آدمی کوئی گناہ کرے اور کہے کہ مجھ سے معاذ اللہ اللہ نے کروایا ہے کوئی زیادتی کرے اور کہے کہ مجھ سے معاذ اللہ اللہ نے کروای ہے گناہ کی غلطی کی خطا کی ساری چیزیں ان کی نسبت اپنی طرف کرنا ہے اور رحمت انایت رعایت اور اللہ کے انام و اکرام کی نسبت نعمتوں کی نسبت اللہ کے طرف کرنا ہے کہ یہ خالص اللہ کا فضل ہے میں اس لائق نہ تھا تو ایک بات تو یہ سمجھ آئی انہی کنتم من الظالمین سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مجھ سے ظلم ہوا ہے اور دوسری بات اس میں سبق یہ ہے کہ جب مسئیبت آ جائیں تو پھر اللہ کے دروازے پر دستک دینا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہیں جانا چاہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تاریخیوں میں ہی بندہ کیوں نہ ہو وہاں سے پکارتا ہے اور فرمایا کہ ہمیں پکارا ہے وہاں سے اس نے اللہ الہہ اللہ انتہ سبحانک انہی کنتم من الظالمین اب یہ دیکھیں کہ پہلا ایسا لا الہہ اللہ انتہ سبحانک یہ اللہ کی عظمت کا اللہ کی توحید کا اعتراف اور اقرار ہے بظاہر اس میں کوئی دعا نظر نہیں آتی لا الہہ اللہ انتہ سبحانک تو اکیلا تو ہی پاک ہے تیرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے تو اکیلا ہے انہی کنتم من الظالمین میں ہی دشمن ہوں اپنی جان کا میں نے اپنے اوپر ظلم کمایا ہے اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے نکالا حضرت ایوب اسلام یعنی تمام انبیاء ہم جس کا بھی ذکر کریں گے انبیاء کے سروں پہ آرے رکھ کر چیر دیا گیا انبیاء کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کرنے کے لیے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا انبیاء کے ساتھ اتنا غیر انسانی سلوک ہوا کہ لوہے کی کنگیوں سے ان کے بدن کے گوشت کو نوچا گیا کھینچا گیا انبیاء کو شہید کیا گیا ان کی قوم نے ان کو شہید کر دیا یہ ایسا آزمائش کا سلسلہ ہے اور پھر قومیں ان کی بات نہیں مانتی ان کا مزاک اڑاتی ٹھٹھا کرتی ہیں یہ طویل بات ہے کہ سب سے بڑا طبقہ انبیاء کا ہے مسئیبت کے حوالے سے جس کو مسئیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے سب سے زیادہ برداشت بھی وہی کر کے دکھاتے ہیں اور نسبت اپنی طرف کرنا ہے اس زمن میں میں اسلاف سے سلسالحین سے دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ اس آیت کی روشنگ میں وما اصابکم جو بھی مسئیبت آتی ہے یہ اس کے فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِكُمْ اس کے ہاتھوں کی کمائی اس کے اپنے کیے ہوئے کراتیت اس کے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے اس پر یہ مسئیبت اور پریشانی آتی ہے وَيَعْفُواًنْ كَسِيرُ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری خطائیں بہت ساری زیادتیاں تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں جیسے وضو کے ساتھ معاف ہو جاتی ہیں نماز کے ساتھ معاف ہو جاتی ہیں توبہ استقفار کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں آدمی مشرق نہ ہو اور کینہ پرور نہ ہو تو ہر جمعیرات کی رات میں اللہ تعالیٰ خلقت کی طرف دیکھ کر ان کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے یعنی بہت سارے ذرائع اور اسباب ہیں اللہ کی رحمتوں کے وسیع دامن ہیں جن سے انسان کو فائدہ پہنچتا اور اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں لیکن اصولی طور پر جو بھی یہ کچھ کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے اور بہت سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے بہت چند ایسے ہیں جن پر اس کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے ان میں جب پکڑ آ جائے تو نسبت اپنی طرف کرنا ہے میں آپ کے سامنے تین لوگوں کی مثال رکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے کسی بھی حوالے سے پریشانی کا تعلق اور نسبت جو ہے وہ اپنے ساتھ جوڑی ہے سیدہ اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا زبیر بن عوام کی بیوی ہیں عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور جناب عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں یہ مختلف ان کی فضیلتیں ہیں ہم اس طرف نہیں جاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین دن کھانا پہنچانے کے لیے معمور تھیں جب آپ غار حرام میں چھپے ہوئے تھے جب آپ غار سور میں چھپے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ آپ وہاں پہ موجود تھے حجرت کے دنوں میں تو یہ تین دن کھانا اس چوٹی پہ حضرت اسمہ لے کے جاتی رہی اور اپنے جب انہوں نے کھانا کہا جاتا ہے یہ بہت عالی خاتون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اور رشتہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا یہ جب ان کو سردرد ہوتا یعنی سردرد تو سب سے شاید چھوٹی تکلیف محسوس ہوتی ہو ہمیں تو یہ چھوٹی سی تکلیف بھی جب سید اسمہ کو آتی تو وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیتی اور فرماتی بزم دی یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے یعنی مجھے یہ تکلیف میرے گناہوں کی وجہ سے ہوئی ہے وَمَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ اکثر اور جو اللہ نے میری خطائیں غلطیاں کتاہیاں معاف کر دی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے یعنی بہت سارے گناہ تو اللہ نے میرے معاف کر دی ہیں اور یہ جو تھوڑی بہت تکلیف مجھے آئی ہے میرے گناہ کی وجہ سے آئی ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ لوگ کیسے تھے حضرت اسما صحابیہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی انصیت رکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور سیدنا زبیر بن عوام بھی عشرہ مبشرہ صحابی میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی زیادہ ہیں ان کی بیوی ہیں اور عبداللہ بن زبیر کو جو آپ کے شاگرد ہیں اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد جو یزید کے خلاف باقاعدہ ایک محاص قائم کرنے والے اور اس کے خلاف لڑنے والے اور حجاز پر حکومت قائم کرنے والے عبداللہ بن زبیر یہ بہت بڑی شخصیت ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں تو ان کی یہ والدہ ہے بہت بڑی خاتون ہے لیکن دیکھئے کہ اپنی ذرا سی تکلیف کو بھی اپنے گناہ کے ساتھ جوڑ رہی ہیں حالانکہ ان کے ذمہ کیا گناہ ہوگا یہ بہت آلہ درجہ کے لوگ تھے اپنے ساتھ یہ نسبت کرتی ہیں یہ ہمارے لئے سبق ہے اسی طرح سے دوسری مثال میں آپ کے سامنے حضرت مرہ حمدانی ان کی ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے شرح قاضی شرح جن کا نام بڑا معروف ہے عدالت کے حوالے سے انصاف کے حوالے سے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کی ہتھیلی پر ایک پھوڑا ہے ایک ایک زخم ہے اور بڑا ہی اس کے اندر سے پیپ بہتی ہے اور بڑی تکلیف میں ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابو مہیہ یہ کیا ہے فرماتے ہیں حاضر بما قصرت ایدیکم ویغفرو انکسیر یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی میرے میری خطاؤں کا کوئی سبب اور باعث ہے اور جو اللہ نے مجھے معاف کر دیا وہ تو بہت زیادہ ہے اب آپ نازع کریں کہ قاضی شرائح بہت بڑا نام ہے عدالتوں اور انصاف کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ جو مسئیبت اور پریشانی آئی ہے اصل میں یہ میرے گناہوں کی سزا ہے میں اور آپ ہم پر جب کوئی پریشانی آتی ہے ہم پر بخار آ جائے ہم میں کوئی مسئیبت آ جائے کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو ہم اس کی نسبت لوگوں کی طرف کرتے ہیں کسی کے ساتھ کرتے ہیں کہ فلان نے مجھ پر کچھ کر دیا فلان نے مجھ پر کچھ کر دیا یا فلان جو ہے وہ اس کی حسد کا شکار ہو گیا فلان کی نظر مجھے لگ گئی ہے یہ مختلف ہم بات کرتے ہیں کبھی ہم نے اپنی طرف اس کی نسبت نہیں کی ہے کہ یہ میرے گناہوں کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور میرے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ بھی ہو سکتا ہے تیسری مثال میں اس حوالے سے دیتا ہوں آپ کے سامنے حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی یہ بھی بہت بڑے امام ہیں اور تعبیر الرؤیاء کے حوالے سے یعنی خوابوں کی تعبیر کے بیان کے حوالے سے انہوں نے ایک کتاب بھی بہت جو شہکار قسم کی کتاب ہے وہ لکھی ہے اور اس میں ان کو بڑا درک حاصل ہے اور حضرت امام مالک جیسے آلہ پائے کے جو آئیمہ ہیں وہ بھی اپنے خواب ان سے بیان کرتے اور ان سے تعبیر لینے کی کوشش کرتے یہ تعبیر کے والے سے اتنا بڑا نام ہے تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ پر بہت سارا کرز چڑھ گیا اور وہ بہت غمگین ہو گئے اور ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا تو کہتے ہیں میں اس غم کو پہچانتا ہوں یعنی میں اس مشکل چیز کو یہ جو مجھ پر کرز اتنا چڑھ گیا ہے اور میں یہ اتنی مشکل میں آیا ہوں میں اس کو پہچانتا ہوں یہ کس وجہ سے ہے یہ حاضہ بزمبن یہ میرے اس گناہ کی وجہ سے ہے اسبتہو منذو اربعین السنہ جو میں نے چالیس سال پہلے کیا تھا جو مجھ سے چالیس سال پہلے ایک گناہ ہوا تھا یہ کرز چڑھ کر یہ کرز مجھ پر جو زیادہ ہوا ہے مقروض ہو گیا ہوں یہ جو غم مجھ پر چھا گیا اور تاری ہو گیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ چالیس سال پہلے جو میں نے ایک غلطی کی تھی اس کی سزا مجھے مل رہی ہے آپ اندھا لگائیے ناظرین اکرام کہ وہ چالیس سال پہلے کی خطا اور غلطی کو بھی اپنے اوپر آنے والی مسئیبت کا سبب اور باعث جانتے ہیں اور ہم ہمارا رویہ کیا ہے ہمارے اسلوب اور ترحی کے کار کیا ہیں ہم کس طرح سے رسپانڈ کرتے ہیں ہم پر جب مسئیبت آتی ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں اسی طرح سے اب ہم شروع کرتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے انسان پر مسئیبت آتی ہے جن کی وجہ سے انسان کو آزمائے جاتا ہے اس میں اب یہ پہلا حصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ آزمائش دونوں طرح کی ہو سکتی ہے غلطی کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے اور بغیر غلطی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ سکتی ہے مسئیبت آ سکتی ہے اور بغیر غلطی کے آنے والی مسئیبت اور بغیر کتاہی اور گناہ کے آنے والی مسئیبت پر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے درجات بلند کرتا ہے اور مسئیبت پر آنے والی غلطی کتاہی پر اگر آدمی صبر کرتا ہے اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے اور اس گناہ کو بھی صاف کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب اور یہ پریشانی آئی تھی لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا معاملہ ہے یعنی کون سے کام کرنے سے کون سی باتیں ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے آدمی کسی مشکل کا کسی فتنے کا کسی عذاب کا کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے سب سے پہلی بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے پروگرام کے آخری حصے میں کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَلْ يَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخْعَالِفُنَا نَعْمْ رِحِ أَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَا اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابُنَا لِی ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو میرے نبی کی مخالفت کرتے ہیں یو خالف ہونا نام رہی انہیں ڈر جانا چاہیے اَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَا کہ ان پر کوئی فتنہ آ جائے اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابُنَا لِی اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو فتنہ ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے عذابِ علیم کا تعلق آخرت سے ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے دو خطرات موجود ہوں گے ایک آدمی کو دنیاوی طور پر فتنہ آئے گا دوسرا اس کو اگر وہ اسی ڈگر پر چلتے ہوئے مر جاتا ہے اور سنت کی مخالفت اور رسول کی مخالفت پر کمر بستا رہتا ہے تو دردناک عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے اور اگر اس نے اس عذاب سے بچنا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت چھوڑے لہٰذا اس معاملے میں انشاءاللہ عزیز مزید تفصیلات آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ یہ رسول اللہ کی مخالفت دعوت دینا ہے مسائب کو مصیبتوں کو پریشانیوں کو دکھوں کو عذابات کو دعوت دینے کے مدرادف ہے جب کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف چلتا ہے اور آپ کی حیثیت کو چیلنج کرتا ہے جب آدمی اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوتا ہے ابن عباس رضی اللہ حضران فرماتے ہیں کہ یہ فتنے سے مراد قتل بھی ہے اور بعض دیگر لوگوں نے اس سے مراد بڑے بڑے گناہ بھی لیے ہیں یعنی آدمی کو رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے یا تو وہ قتل و غارت گریہ کا حصہ بنے گا یا اس پر کوئی عذاب اتر آئے گا اس پر کوئی مصیبت اتر آئے گی اور انشاءاللہ رضی مزید اس پر کیا کون کونسی حادیث پیش کی جاتی ہیں اور اس جو مفروضہ ہے اس تھیسس کو اور مضبوط کیا کیسے کیا جا سکتا ہے کہ مصیبتوں کو خود ہم دعوت دیتے ہیں جب ہم ایسے کام کرتے ہیں جن کے کرنے سے اللہ کا غزب اور عذاب ہم پر ناظر ہوتا ہے ان میں سے پہلا کام نبی پاک کی مخالفت ہے مزید اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی